مدینہ کی ریاست اپ کر کے گھنٹی کے بٹن کو دوا دیں ویڈیو کو فیس بوک اور ویڈس اپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں ناظرین اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے حکومتی اعلان نے ملک میں نئی بحث کو جنم دیا ہے پاکستان میں اکثریت حکومتی خرد سے مندر کی تعمیر کے خلاف ہے اور اسے مذہبی اقدار کے منافع سمجھتی ہے جبکہ چند لوگ مندر کو صرف دار الحکومت میں بنانے کے خلاف ہیں اور ملک میں کہیں ہندو اکثریتی عبادی کے قریب بنانے کو درست خیال کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ حکومتی فنڈ سے مندر کی تعمیر کو درست اقدام سمجھتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس ہمیں خالق کائنات نے خود دیا ہے مگر جو امتیاز مسلم اور غیر مسلم کی عبادت اور عبادتگاہوں کے حوالے سے خود رب کائنات اور سرور کائنات نے یقیناً کسی حکمت کے تحت پیدا کیا ہے اس پر اس کی روح کے مطابق عمل درامت بھی ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے حوالے سے عالمی شہرتی آفتہ وزبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک نے واضح انداز میں قرآنی آیات کا حوالہ دے کر وضاحت کر دی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے حوالے سے اسلام آباد کے ایک شہری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ تمام مقات بے فکر کے فقہ کرام بشمول امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حمل کا اس مسئلے پر اتفاق کر رائے ہے کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو اس کی عبادتگاہ کی تعمیر کے لیے رقم کی صورت میں یا کسی بھی دوسرے طریقے سے معاونت فرہان نہیں کر سکتا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس حوالے سے قرآن مجید کی صورت مائدہ کا حوالہ دے کر مہر تصدیق ثبت کر دی جس کے تحت رب کائنات نے خود حد مقرر فرما دی ہے کہ مسلمان کسی غیر مسلم کی عبادتگاہ کی تعمیر کے لیے ہرگز تعاون نہ کریں اس حوالے سے یہ واضح ارشاد باری طالع ہے کہ غیر مسلموں کے کسی عبادتگاہ کے لیے عوام کے ٹیکسوں سے رقم خرچ کرنا کسی بھی مسلمان بشمول حاکم کے لیے حرام ہے ناظرین ہمیں اپنی بدہ مالیوں کی ضرور اصلاح کرنی چاہیے مگر مندر یہاں کسی دوسری غیر مسلم عبادت کی تعمیر کے معاملے میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے یہاں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کا فیصلہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں کیا گیا تھا جسے موجودہ تحریک انصاف کی حکومت نے عملی جامعہ پہنانے کے لیے فرض دینے کا اعلان کیا تاہم عوام کے اطراز اور گسے کو دیکھتے ہوئے فیلحال مندر کی تعمیر کا کام روک دیا گیا ہے